اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دوستوں وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے لوٹ کے بدھو گھر کو آیا اور یہ بدھو ہے نمرا کازمی ایک تو چلے کمسن ہے یا اقل سے پیدل ہے کوئی خود سمجھ میں کسی بات کی نہیں آتی تو اس کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسے زیادہ سمجھ اور سوج بوجھ رکھتے ہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے یا وہ جو بات کہہ رہے ہیں اسے سمجھنا چاہیے اور لیکن یہ بچی نمرا کازمی جس کا تذکرہ یہاں اس وقت ہو رہا ہے اس حوالے سے شاہرو خان کے ساتھ کوٹ میرچ کرنے کے بعد عدالتوں کے دھکے کھانے کے بعد ماں باپ کو آٹھ ہٹھ آنسو رولانے کے بعد معاشرے کو ایک نیا درد دینے کے بعد واپس گھر کو آ گئی ہے اس سے قابل بھی بہت دفعہ یہی ہوا کہ وہ اپنے گھر اپنے والدین کے گھر پنجاب سے کراچی آتی رہی اور اسے وہ لڑکا آ کر لے جاتا رہا اور یہ چلی گئی ماں باپ کے رونے کے چلانے کے واویلا مچانے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی لیکن اب جب کہ لوگوں نے اسے بھولانا شروع کر دیا تھا اور کہنا شروع کر دیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ لڑکی کسی اور ہوا میں اُڑ رہی ہے کوئی اور خواب دیکھ رہی ہے وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو یہ بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے اور نہ سمجھنا چاہتی ہے جب اس کے عشق کا خمار اترا تو اسے پتا چلا کہ پانی بہت سارا پانی سروں سے گزر چکا ہے پلوں کے اوپر سے بہت سارا پانی بہت چکا ہے اور اسے دن میں تارے نظر آ گئے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ اچھا اس کے والدین نے بچارے نے تنگ آ کر چونکہ یہ اکلوتی بچی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ وہاں سیٹ ہو جائے گی یہ کر لے گی جو کہ عمومن ہمارے معاشرے میں یہ خیال کیا جاتا ہے لڑکیوں کے حوالے سے کہ یہ گھر بنا لے گی یا سیٹ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ جو لڑکا کام نہیں کرتا کچھ اور اس کی ضروریات جو کہ شروع میں بال کلر کروا کروا کے اس نے پورے کیے اور اسے ہواوں میں مزید ہنچا اڑایا پتنگ بنا کے تو اب یہ پتنگ کی ڈور کٹ چکی ہے اور واپس اپنے والدین کے پاس آ گئی ہے اور اس نے بتایا کہ مجھے تو چینل پر بٹھا کر جو کچھ کہلوایا گیا تھا صحافیوں کو اور ان کے ہمدردوں کو یہ لوگ مجھے فیٹ کرتے تھے اور یہ مجھے سکھاتے تھے اور میں اسی طرح سے کرتی تھی اب یہ بچی چادر لپٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ یہ اسے طلاق چاہیے اور اس کے لیے بھی عدالتوں کے خود بھی چکر لگا رہی ہے اور اپنے والدین کو بھی لگوا رہی ہے جو بات اس کی سمجھ میں پہلے نہیں آئی اب جو ہے ٹھوکر کھانے کے بعد اس کے ہواس ٹھکانے آ گئے ہیں اپنے وجود میں ایک اور وجود کو ایک اور ننھے وجود کو پلتا ہوا لے کر یہ واپس آ گئی ہے ظاہر ہے یہ جن صورتحال سے اپنے صحت کے حوالے سے گزر رہی ہے اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو توجہ محبت اور لگاؤ والدین نے اس سے رکھی ہے وہ تو ظاہر ہے دوسرا شخص اس سے نہیں رکھے گا یہ بہت نازک وقت تھا اس کے لیے جس میں اس کی دیکھ بھال نہیں کیا سکی اس کا خیال نہیں رکھا جا سکا لہٰذا وہ بھوکی تو رہے گی نہیں ضروریات کے بغیر تو رہے گی نہیں لہٰذا یہ واپس آ گئی اسے اپنے محبت کرنے والے والدین اور اپنے شہر کے لوگ یاد آئے اور یہ واپس آ گئی ہے اب یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے عدالتوں میں پھر یہ اپنے ماں باپ کو لے کے گھوم رہی ہے لیکن اب صورتحال دوسری ہے شاید نمرا کازمی کے حالات کو دیکھ کر مزید لوگوں کو اقل و فہم آ جائے انہیں اس بات کا ادراک ہو جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں جو سارے لوگ مل کر ایک بات کرتے ہیں وہی بات صحیح ہوتی ہے جس لڑکے نے کسی لڑکی کی خاندان کی ماں باپ کی عزت نہیں رکھی ان کی لاج نہیں رکھی ان کو عدالتوں میں گھسیٹا وہ ان کی بیٹی کو کیا دے گا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے برسوں سے یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے اور وہی ہوا اب سمجھانے والوں نے میں نے خود بھی نمرا کازمی کو مختلف حوالوں سے مختلف ذریعے سے بہت ساری باتیں کہیں تھی لیکن اب ان باتوں کا اثر اس پہ آیا ہے اور وہ اپنے گھر کو آ گئی ہے اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ان بچیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنے کی کوششی نہیں کرتے وہ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یہ لڑکوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اس طرح کے لڑکے جو والدین کی دوسروں کے والدین کی لڑکیوں کے والدین کی عزتوں کو دعاو پہ لگوا دیں یہ کبھی صحیح نہیں ہوتے نہ ان کا خاندان صحیح ہوتا ہے نہ ان کے لگوں میں دوڑنے والا خون صحیح ہوتا ہے نہ ان کی پچھلی پرخوں کی جو کہانی ہے وہ سچی ہوتی ہے یہ سب چھوٹے اور فیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کامی لڑکیوں کو بہکانا اور ان کو زلیل و خار کرنا ہوتا ان کی تو نہ عزت ہوتی ہے نہ ان کو کسی کی عزت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے نہ پاس ہوتا ہے نمرا کازمی ایک مثال بن کر سامنے آئی ہے اس سے دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمام جگہوں پہ جہاں کے خواتین ہوتی ہیں اور اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے وہاں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے دوران یہ مثالیں بھی اب دی جانی بہت ضروری ہے انہیں بتانا چاہیے کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں ہوتا یہ پڑھنے اور لکھنے کی عمر ہوتی ہے عدالت میں جج نے کہا تھا نمرا کازمی سے یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے تو وہ انہیں پڑھانے لگی کہ جناب میں اٹھارہ سال کی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور میں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں یہ اس وقت بقول شہلہ رضا کے کہ یہ تو کچھ اونچا ہی اڑائی ہے اور اتنا اونچا اڑی یہ اتنا اونچا اڑی اور اب یہ زمین پہ آگیری ہے ہم اس کے لئے تو آگو ہیں کہ وہ سمحل جائے اور یہ بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے اسے اور اب یہ اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے آپ اسے خود اپنے لئے کچھ کرنا ہوگا بلکہ بہت کچھ کرنا ہوگا آپ سب اسے اپنے دعا میں یاد رکھئے یہ ننی بچیاں ہیں یہ کمسن بچیاں ہیں یہ بے وقوف ہیں یہ ماں باپ کی سمجھتے نہیں ہیں ماں باپ ان کو اپنے لات پیار میں بند ہو جاتی ہے ایسے بچیوں کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھا کیجئے اور اپنے محلے میں علاقے میں اداروں میں جہاں بھی ہو ان کی تعلیم و تربیت کیجئے یہ بہت ضروری ہے آپ اپنا فرض ادا کیجئے تاکہ یہ ماشرہ سمل سکے